سر مجھے ماف کریے گا مگر آپ کا ٹون جو ہے is not acceptable بیٹھئے 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 میں بولنے جارہا ہوئی I objected to the tone used by the chair نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جہار میرا نام ہے نبین کمار نریندر موڈی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کی نئی پاری میں ان کو روز امتحان سے گزرنا ہوگا اور امتحان بھی ایسا ویسا نہیں ان کے پورے راجنیتک حیثیت کو چنوٹی دینے والا ہم نے آپ کو اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے راج سبھا کے سبھاپتی اور وپکشی سدسیوں کے بیچ انبن 9 اگست کو بھیشن ٹکڑاؤ میں بدل گئی اب نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ویپکشی دلوں نے سبھاپتی جگدیب دھنکڑ کو پد سے ہٹانے کے لیے پرستاؤ لانے کی تیاری کر لی ہے لیکن کیا یہ ماملہ اتنا سیدھا ہے اس پرستاؤ کا بھوش یا سنکھیا بل کے حساب کتاب میں چاہے جو ہو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر بھی موڈی کی سانس اٹکی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے دیکھیں اگر دھنکھڑ کو ہٹانے کا پرستاؤ عبچاریک روپ سے آتا ہے تو سنسدیہ اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوگا اس سے پہلے کبھی بھی ویپکش اپ راشت پتی کو ہٹانے کا پرستاؤ لے کر نہیں آیا پرستاؤ چھوڑی ایسی کوئی چلچہ تک نہیں مانگ تک نہیں اٹھی لیکن سوتر بتاتے ہیں کہ راج سبھا میں سماجبادی پارٹی کی سانس اٹھ جایا بچچن اور جگدیب دھنکھڑ کے بیچ ہوئی بحث کے بعد ماحول موڈی کے ہاتھ سے نکل گیا اور ویپکش نے ان کی اکڑ کا علاج کرنے کی تیاری شروع کر دی انڈیا کٹ بندن کی تیزی دیکھئے کہ راج سبھا کے ستاسی سدسیوں نے آنن فاران میں اپراشت پتی کو ہٹانے کے پرستاؤ پر سگنیچر بھی کر لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور سدسیوں کے ہستاکشہ ہونے بھی باقی ہیں مطلب ان سدسیوں کو بھی اس عبیان میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آدھیکارک طور پر انڈیا کا حصہ ہے لیکن نریندر موڈی اور جگدیب دھنکھڑ کو لے کر آسہج رہتے ہیں ایسے میں اگر کچھ اور سدسیے جڑے تو بی جے پی کے مشکل اور بڑھے گی سر مانی ایل او پی کے لیے جن شبدوں کا پریوک کیا ہے یا تو سویم واپس لے لیں یا آپ کاروائی سے نکال دیں ورنہ ان کی پارٹی کا اگر میں سجرہ کھولوں گا تو انگریجوں کے جوانے سے مخبری کرتے ہوئے آج تک کرتے آ رہے ہیں سر تو یہ بات تو بہت دور تک جائے گی یہ بات بہت دور تک جائے گی بہت دور تک جائے گی بہت انوپ چاریک روپ سے بتا دیا گیا ہے کہ دھنکھڑ اب آپ کے لیے بوجھ میں بدلتے جا رہے ہیں ہم انہیں راج سبھا کے سبھاپتی کے پر سے ہٹانے کے لیے پرستاؤ لانے پر وچار کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ دھنکھڑ اور وپکش کے بیچ لمبے سمیہ سے تقرار چل رہی ہے آٹھ اگست کو ایسی ہی تنا تنی کے بیچ حضور تم تماتے ہوئے آسندی سے اٹھ گئے تھے کی ایسے میں مجھے صدن نہیں چلانا میں کچھ سمیہ کے لیے یہاں بیٹھنے میں اپنے آپ کو سکسن نہیں پا رہا ہوں میں دکھی من سے جھا رہا ہوں انڈیا گھڑ بندن کے نیتا لگاتار آروپ لگاتے رہے کہ دھنکھڑ کا ویوہار راج سبھا کے سبھاپتی کی گریمہ کے انوروپ نہیں ہے یہی بات جیابچن نے کہی تھی اور جس طرح سے وہ صدن کو چلا رہے ہیں وہ منظور نہیں کیا جا سکتا لاٹ ایکسپٹیبل یہی شفت جیابچن کے راج سبھا میں وپکش کے نیتا ملک آرزن کھڑگے تک نے بار بار کہا کہ ہم آپ کی ٹوکا ٹاکی اور مائی کاف کرنے کی عادت سے تنگ آ چکے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے اب دیکھئے کہ انڈیا گٹ بندن نے دھنکھڑ کو ہٹانے کی یوجنا کا خلاصہ تو کر لیا لیکن کیا وہ اس پر گمبیرتہ سے آگے بڑھے گا یا پانچ سال تک موڈی کو دباؤں میں رکھ کر اپنا کام نکالتا رہے گا فلحال انڈیا بلوک نے کہا ہے کہ وہ نوٹس کے ذریعے سبھاپتی کے پکشپات پون رویے کو اجاگر کرے گا لیکن کب ابھی یہ تائے نہیں ہے کہ پرستاؤں کب پیش ہوگا فلحال اس کی کوشش ہے کہ دھنکھڑ کے خلاف ہستاکشہ ربیان کا دائرہ بڑھایا جائے لیکن کیا اس میں لوگ سبھا کے سنزدوں کو بھی جوڑا جائے گا یا کیا اس میں انیتاؤں کو بھی جوڑا جائے گا جو کسی صدن کے سدسیہ نہیں ہیں یہ ابھی صاف نہیں ہے دیکھیں اگر واقعی انڈیا گٹ بندن دھنکھڑ کے خلاف کسی طرح کا کوئی پرستاؤں لانے کو لے کر گمبیر ہے تو یہ پرستاؤں جمع کرانے کے لیے دو ہی استاکشر کافی تھے لیکن معاملہ یہ ہے ہی نہیں وپکش اپنی پوری طاقت اور ایک جھٹتا دکھانا چاہتا ہے نریندر موڈی کے خلاف اوپر سے بارہ اگست تک چلنے والا ستر نو اگست کو ہی ستھگت کر دیا گیا اس سے بھی اس ابھیان پر بریک لگا اب ذرا سمجھئے کہ اوپراشترپتی کو ہٹانے کی پرکریہ کیا ہے کیونکہ اوپراشترپتی راجی صبح کے پدین صبح پتی ہوتے ہیں انہیں ہٹانے کے لیے راجی صبح میں بہمت سے پرستاؤ پارت کرانا ہوگا پرستاؤ لانے سے چودہ دن پہلے نوٹس دینا ہوگا تو راجی صبح میں ابھی دلیہ ستھتی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں راجی صبح میں ابھی دو سو پچھی سدسے ہیں بھاجپا کے چھ آسی اور انڈیا کو ملا دیجئے سارے گھٹک دلوں کو تو ایک سو ایک وہیں انڈیا بلوک کے ستاسی سدسے ہیں وائی ایس آر سی پی کے گیارہ بی جے دی کے آٹھ اور انہ درموں کے چار سدسے کو ملا کر سنکھیا بن جاتی ہے تیس یہ کہیں نہیں ہے اگر یہ تیس سدسے انڈیا گھڑ بندن کے ساتھ آ جاتے ہیں تو سنکھیا ہو جائے گی ایک سو دس اور یہ بات مودی جانتے ہیں اب دیکھئے کہ تین ستمبر کو راجی صبح کے بارہ سیٹوں پر چناؤ ہے کم سے کم دس سیٹے بھاجپا کو ملنی تیم آنی جاری ہے یعنی اس کی سیٹے 96 ہو جائے گی اور انڈیا کی سیٹے 111 دوسری طرح بارہ سدسے بڑھ جانے سے راجی صبح کے کل سدسے ہو جائیں گے 237 اور بہمت کا اکڑا ہو جائے گا 119 یہ بھی تیہ ہے کہ راجی صبح کی اگلی بیٹھا کس چناؤ کے بادی ہوگی ایسے میں انہیں پارٹیوں مطلب بی آر ایس کے چار بی ایس پی کے ایک اور ایم ڈی ایم کے کے ایک سدسے بھی ووٹنگ کے ستھی میں ساتھ دے کر یا گیرہازی رہ کر ووٹنگ کو پر بھاویت کر سکتے ہیں دوسری بات جگدیب ڈھنکڑ کو سبھاپتی کے پت سے ہٹانے کا پرستاؤ لوگ سبھا میں بھی لانا ہوگا اور پاس کرانا ہوگا کیونکہ راجی سبھا کا سبھاپتی اوپر آشترپتی کی پدین بھومکہ میں ہوتا ہے لوگ سبھا میں ڈی اے کے 293 سانساد ہے اور انڈیا گھٹ بندن کے 236 بہمت ہے 272 ویپکش انہ چودہ سدسیوں کو بھی جوڑ لے اپنے ساتھ تب بھی مشکل ہے اسمبھو مان لیجی لیکن ہار یا جیت مقصد ہی نہیں ہے مقصد ہے لوگ سبھا اور راجی سبھا دونوں میں جگدیب ڈھنکڑ کو لے کر نریندر موڈی کی گھیرہ بندی اور ان کی دھجی اڑانا یاد کیجئے مانی پور پر جب پردھان منتری کسی بھی طرح سے صدن میں بیان دینے کو راضی نہیں تھے تو ویپکشہ وشواس کا پرستاؤ لے کر آ گیا تھا جبکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا گھرنا تی ہے لیکن اس سے پورے دیش میں یہ سندیش ضرور پہنچ گیا کہ موڈی مانی پور پر سنسط سے بھاگ رہے ہیں اور لوگ تانترک نیتکتہ کا پالن نہیں کر لیں ویپکش اسی مقصد کو جگدیب ڈھنکڑ کے بہانے بھی سادھنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹکل 19 انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل نوین جنرلسٹ نمسکار